مولی کے پار آٹھا تو کئی بار آپ نے بنایا ہوگا آج اس پار اس طریقے سے بنایے اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے دو مولی اب اس کو ہمیں چھیل لینا ہے اس کے بعد دو سے تین ٹھکڑوں میں کٹ لیں گے اور دھول لیں گے اب بیچ والے حصے سے اس کو ہمیں گریٹ کر لینا ہے اس کے بعد نمک ڈال کے اس کو دو سے تین میٹھ کے لیے ہم چھونڈ دیں گے اس کے بعد پانی اس کا الگ کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں بس اسی طرح سے اس کو کر لینا ہے اب اس پر ہمیں ڈال دیں گے کوٹی ہوئی لسون اور مرچی دھنیا پاؤڈر اور تھوڑا سا ہلدی پاؤڈر تھوڑا سا کرم مسارہ پاؤڈر اس کے بعد ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور تھوڑا سا نمک نمک پہلے بھی جیسے ہم نے بتایا تھا کہ اس کو ڈال کے چھونڈ دینا ہے اور پانی کو نہیں چھوڑ لینا ہے بس اسی طرح سے اس کا سٹفنگ ہم تیار کر لیں گے یہ بنانے میں آسانی ہوتی ہے اب ہم آٹا لے لیں گے آٹا بلکل ہمیں تھوڑا سا گیلہ رکھنا ہے جیسے ہم روٹی بناتے ہیں اس سے ڈو تھوڑا سا سوپٹ ہونا چاہیے اب تھوڑا سا ہم سکھا آٹا ڈالیں گے اس طرح سے ہاتھوں پہ لے کھلو یہ کو سرکل بنا لیں گے اب اس میں سٹفنگ کو بھریں گے اگر آپ پہلی بار بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کم سٹفنگ کو بھریں جسے بنانے میں آسانی ہو اب اس طرح سے اس کو انگوٹھے سے ہم دباکے اس کو بھر لیں گے اور تھوڑا سا اس طرح سے رکھ کے اس پہ نہ پریس کریں گے جسے یہ بیلنے میں آسانی ہو بس تھوڑا سا سوکھا آٹا ڈالیں گے اب اس کو ہم بیل لیتے ہیں بس جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کا پانی اچھے سے نہیں چھوڑ لیں گے تو یہ بیلنے میں بلکل پرابرم نہیں ہوتا بس اسی طرح سے اس کو ہمیں بیل لینا ہے یہ پراتھے ہمارے کتنا بلکل اچھے بن کے تیار ہو گئے اب ہم تبے پیس کو ڈال دیں گے تھوڑا سا تبہ ہمارا کرم رہے گا اور اس کو اُلٹ پلٹ کر کے ہمیں سیکھ لینا ہے اور گیس کا فلیم جو ہو میڈیم ہونا چاہیے جس سے ہمارے پراتھے کرسپی اور اچھے بن جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ پراتھا ہمارا فورڈ ہے بس اسی طرح سے اس کو ہمیں بنا لینا ہے مولی کے پراتھا کھانے میں سوادش لگتا ہے یہ دائیجیسن کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے بس اسی طرح سے اس کو بنا لینا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے مولی کو آپ کو پہلے گریٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس میں نمک ڈال کے دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پھر پانی کو اچھے سے نچھوڑ لیں جس سے یہ پراتھے ہمارے بلکل اچھے بنے گی بنانے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی بس اسی طرح سے پراتھے کو ہمیں بنا لینا ہے سیکھ کے اس کو آپ کسی کے بھی ساتھ کھائیے اچھار کے ساتھ کھائیے یا سبجی کے ساتھ یہ کھانے میں ایزے بھی سوادش لگتی ہے اگر آپ چائے کے بھی ساتھ لے گیا پھر بھی بہت اچھا ڈیسٹ آئے گا بس اسی طرح سے اس کو ہمیں بنا لینا ہے ہلٹ پلٹ کر کے یہ دو پراتھے ہم نے بنا لیا ہے یہ دے سکتے ہیں اسی طرح سے 3 سے 4 پرات ہم نے بنا لیا اب اس کو ہمیں مرچی کا اچھال اور سبچی کے ساتھ اگر آپ کو چٹنی پسند ہو چٹنی کے ساتھ اس کو لیجی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے چینل پر نیو ہو تو پلیس سسکرائب کرنا نہ بھولیں